ہمیں ماہول نے ایک ذہن دیا کہ تمہاری زندگی پیسے سے گنتی ہے پیسے والا آدمی بہت بڑا ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے یہ ہمارا ذہن بنایا ہمانباق نے بنایا استادوں نے بنایا سکول نے بنایا کالج نے بنایا انیورسٹیوں نے بنایا بازار نے بنایا باہر نے بنایا سیتوں نے بنایا اسمبلیوں نے بسی ایک چیز بنید کہ پیسہ اور بہتا اور منصف اور سوالیاں اور گاڑیاں یہ ہماری زندگی کی بڑائی ہے یہ نہیں تو ہم چھوٹے یہ ہے تو ہم بڑے جب یہ مولانی کا ذہن بنا وہ ہر جنسان پیسے کو معبود بنا کے سفر کرنے لگا پھر اس کے دران میں اگر سچایا اس نے توڑ دیا نماز آئیوں نے چھوٹی سنتا اس نے چھوٹی کلا دی نبی کا ساری قائد کھاڑ کے ذہن دیا اللہ کی طرف کو گڑھنے کی رانے جب کر وہ پیسے کی طرف پڑھتا چلا گیا ادھر کی راہیں سہ کرتا گیا اور اللہ پاک سے دور ہوتا چلا گیا اور یہ اس کائنات کے زمین و آسمان کے رب کا فیصلہ ہے اور اعلان ہے کہ یہ زمین سوکے کا گھر ہے یہ مجھر کا پر ہے یہ مکڑی کا جالہ ہے یہ ٹوٹ جانے کی کائنات ہے یہ مطا ہے یہ قلیل ہے یہ تھوکدار الغرور ہے یہ بیت العنقبوت ہے یہ ریت کا دکھتا ہوا پانی ہے جتنا قریب جاؤ گے آگے جتنا قریب جاؤ گے آگے تو دنیا کی دور لگانے والے وہ مال کے معبود بنا کر چلنے والے وہ آہستہ آہستہ اللہ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں اللہ کے حبیب سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں ان کے لئے سچ ایک بیمانہ لفظ ہوتا ہے صدق و امانت ان کے لئے مذاق ہوتا ہے واقدامنے اور تقدس ان کے لئے بیمانہ الفاظ ہوتے ہیں اللہ کا دین اس کی شریعت نبی کا طریقہ اس کی سنت یہ ان کے لئے بیخار الفاظ ہوتے ہیں ان کے ڈکشنری میں ان الفاظ کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ان کے مطلب ان کے مطالب ان کے الفاظ ان کی تعبیرات تمام کی تمام پیسے پر جاتا ختم ہوتی ہیں وہ پیسے سے شروع ہوتی ہیں پیسے پر ختم ہوتی ہیں اس کے لئے وہ سنن سچ سے ملے گا تو سچ بولیں گے جھوٹ سے ملے گا وہ جھوٹ بولیں گے عدل سے ملے گا تو عدل کریں گے ظلم سے ملے گا تو ظلم کریں گے رشول سے ملے گا تو رشول دیں گے داکے سے ملے گا تو داکے ڈالیں گے اللہ کو ناراض کر کے ملے گا تو اللہ کو ناراض کریں گے یہ ایک انسان کا عمل اس کے ذہن کے تابع ہے اور ذہن بدلنا بڑا مشکل کام ہے تبلیغ کا کام ذہن سازی کا کام ہے اور یہ اللہ کا فیصلہ میرے بھائیو یہ اس مالک الملک کا فیصلہ ہے کہ ایک دن زندگی موت سے شکست پتھا جاتی ہے دھرت کمایا ہوا چھوڑ کے دونوں جہان کی بازی ہار کے لوگوں کے تندھوں پر اٹھا ہوا خاموش تصویر بنا ہوا عبرت کا نشان بنا ہوا اپنی کمائیاں اوروں کے سپرد کر کے اپنے خوبصورت بنائے ہوئے گھر اوروں کے حوالے کر کے شک کر کے جا کر اندھیر گھر میں پچھی کوٹھڑی میں دھوکٹ کے گھر کو چھوڑ کر اندھیروں کے گھر میں جا کر مٹی اچادر اڑ کے ایسے سو جاتا ہے کہ اس کی اپنی خوالاتی بھول جاتی ہے کہ کوئی باپ تھا کوئی اماں تھی یہ بات سیہ ہے کہ موت میں زندگی کو شکست دینی ہے روز عزل سے یہ فیصلہ ہے کہ جب زندگی اور موت تکرائیں گے تو موت کی جیت ہے زندگی کی ہار ہے وہ پہلوان ہو وہ زگندر ہو وہ دوپرنین ہو وہ چنگیز ہو وہ نبی یا ولی ہو صدیق و شہید ہو تاکر ہو مشرق ہو ادنا ہو اعلی ہو مہتر ہو کہتا ہو یہ بات سیہ سوڑا ہے بھائیو جب زندگی اور موت تکرائیں گے تو اللہ کا اعلان ہو رہا ہے فَلَوْ لَا اِذَا بَلَغَتِ الْقُلْقُونَ آگئی جان اچھل کے قلے میں وَأَنْتُمْ فِيْنَ اِذِنْ تَنْظُرُونَ تم بھی تو دیکھ رہے ہو کہ سانس اکھڑ چکا لئے کا گھنگروہ بول رہا ہے تم بھی موجود ہوتے ہو وَنَحْنُ اَقْرَوْ إِلَيْهِ مِنْكُمْ بَلَا كِلَّا تُبْصَرُونَ وَرْحَمْ تم سے زیادہ تمہارے آدمی کے قریب ہوتے ہیں پر تمہیں دکھائی نہیں دے رہا فَلَوْ لَا اِنْكُمْ تُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ آجبہ اگر تم کہا کرتے کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے پیسہ ہے پیسہ نہیں تو کچھ نہیں بچاؤ اس کو میں اس کو لے جا رہا ہوں بچاؤ ترجعونہا اِنْكُمْ تُمْ صَوَذِقِينَ لاؤ دنیا کے سیم و ذر پھیر لگا دو انبار لگا دو بچاؤ اس کو تیرا رب موت کا پھنجائش کے کار چکا ہے لاؤ اسباب زندگی کو اور لاؤ اسباب حیات کو سارے ٹوٹ جائیں گے اور مکڑی کے جالے کی طرح تار تار ہو کر بکھر جائیں گے اور موت اپنے بے رحم ہاتھوں پر سار اس کو اس طرح اٹھائے گی پھر ایسے مٹائے گی کہ یہ حرف غلط کی طرح دنیا کی تاریخ سے مٹتا چلا جائے گا اور انسانیں بھول جائے گی کبھی کوئی تھا کبھی کوئی آیا تھا اوروں کو تو کیا باتیں اپنی اولادیں بھول جاتی ہیں میرے بھائیو یہی اس دنیا کا آخری انجام ہے مال کی دور لگانے والے تھے دیوانہ دنیا میں کوئی نہیں زمین آسمان میں اس سے بے وقوف انسان کوئی نہیں جو پیسے کو منزل بنا کر دنیا کی عزت کو منزل بنا کر دنیا کی چیزوں کو منزل بنا کے دور لگا رہا ہو یہ اللہ کا اعلان ہے اللہ کا فیصلہ ہے اور پوری دنیا کے انسانوں کے لئے سب سے بڑا حادثہ ان کی موت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کسی بھی انسان کے لئے اس کی زندگی میں سب سے بڑا حادثہ اس کا مر جانا ہے کون چاہتا ہے میں مر جاؤں مستے پھیل دے گھر کو چھوڑ کے جگر ویرام کی دیس میں سو جاؤں دھر کی چار پائیاں میں سیاریاں چھوڑ کر وہ تو ٹائلیں مگوائیں بڑے خوبصورت ان کو لگایا بڑے سلیکے اور کرینے سے گٹ بنوائے بڑے لاکھوں روپے کے کمبل اُس پر بشائے سپین کے پتنی امریکہ کے پتنی جاپان کے اور اس میں لائٹوں کا نظام چلایا گرمی کے لئے ائرکنیشن لگایا سردی کے لئے ہیٹر لگائے ایسے خوبصورت بھر بنائے اور پھر اوروں کی حوالے کر کے خود چھپ کر کے حسرت کی تصویر بنا ہوا ارس گندے گڑھے میں جا کے گر جاتا ہے جو کچھی مٹھی کا بھروندہ ہے جو شاہ و گدا کیلئے برابر ہو جاتا ہے وہ کم کمی جو اس کے کمرے میں جلتے تھے آج جاؤ دیکھو تو سئی دیکھو تو سئی آج دن میں بھی اندھیرے ہیں رات میں بھی اندھیرے اور دن میں بھی اندھیرے جسے کوئی لباس پسند نہیں آتا تھا آج لٹھے کی چادر میں اٹھ کے جا رہا ہے چالیس پچاس سال کے عمر میں اس کو کوئی جوڑا پسند نہیں آتا تھا آج قیامت تک کے لیے ایک ہی جوڑے میں جا رہا ہے جو سلہ ہوا بھی نہیں ہے جو سلہ ہوا بھی نہیں ہے اندھیرے جوڑوں میں جا رہا ہے جس نے باتحروف پہ نمکہ روپے لگا ایک مہانے کے ٹپ پہ ایک لاکھ روپے میں ایک مالدار کے گھر گیا انہیں ٹپ دیکھا کہ ایک لاکھ روپے کا ٹپ آیا ہے میں کہا تیرا بڑا گھر پہ ہو تو اللہ کو جواب کہہ دے گا جس گریس کے غریب کا بچہ رات تو دھکہ سوتا ہو اس میں مالدار مہانے کے ٹپ پہ ایک لاکھ روپے لگا دے اور بات کی جو باتھروں پہ پیسہ لگا وہ اس کے علاوہ ہے اور پر فیوم میں ڈوبے ہوں کو تین دن کے بعد جا کے دیر ہو آج ان کی قبر سے بدبو کے بھکے اٹھ رہے ہیں ہوئے ان کا پرسان حیل باقی نہیں رہا آج اس کے سر پہ سیرہ پج رہا ہے کل اس کے سر پہ کافور لگایا جا رہا ہے آج اسے شیروانی بنائی جا رہی ہے آج کل اسے کپر پہنائی جا رہا ہے آج اس کی بارات جا رہی ہے اور کل جنازہ جا رہا ہے آج ڈونی میں بیٹھ رہی کل قبر میں کتر رہی ہے آج شیروانی سے رخصت ہو رہی ہے کل نوہے اور بین سے رخصت کیا جا رہا ہے آج ناشگانے سے رخصت ہو جانے کل کو چونڈا ٹوٹ رہی گلے بال پھٹ رہے گلے پھٹ رہے